بہار میں عظیم اتحاد کا مظاہرہ دیکھنے کو مل رہا ہے بہار سرکار کے خلاف یہ مظاہرہ نکالا گیا پرتی شود مارچ ریاست میں بڑھ رہی ہے کرمینل واردات ہیں اسی کے خلاف یہ مظاہرہ دیکھنے کو ملا ہے پٹنا کے ڈاگ بنگلاج چراہا ہوتے ہوئے زلہ کریکٹریٹ تک یہ مارچ نکالا گیا ہے عظیم اتحاد کے لیڈران اور کارکنان اس میں شامل ہوئے ایک طرف بہار میں کرمینل وارداتیں رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہیں تو دوسری طرف اپوزیشن اس ماملے میں سرکار کو کھرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہتے انڈیا اتحاد میں آج بھرتی وارداتوں اور law and order کو لے کر پٹنا سمیت پوری ریاست میں پرتی روض مارچ نکالا پٹنا کے ڈاگ بنگلاج چراہے سے ہوتے ہوئے زلہ کریکٹریٹ تک یہ مارچ نکالا گیا اس میں اتحاد میں سبھی پارٹی کے نیتا اور پدہ دھکاری شامل ہوئے ساتھی پرتی روض مارچ میں عظیم اتحاد کے سپورٹرز اور کارکنان بھی شامل ہوئے تو بہار میں یہ پرتی روض مارچ نکالا گیا ہے بہار سرکار کے خلاف یہ مارچ نکالا گیا کیونکہ لگتار جو کرائم کی بارداتیں ہیں وہ ریاست میں بڑھتی جا رہی ہیں اور اسی کی مخالفت کرتے ہوئے اور اسی کے خلاف پر یہ جو مارچ نکالا گیا ہے تصویریں بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں بہار میں عظیم اتحاد کی طرف سے یہ مارچ نکالا گیا ہے اور خاصی دادات میں یہاں پر تمام کارکنان موجود ہیں جو سپورٹر ہیں انڈیا اتحاد کے وہ بھی اس میں دکھائی دے رہے ہیں اور کئی آلہ نیتہ بھی اس میں موجود ہیں تو پٹنا میں یہ اتحاد کی طرف سے مظاہرہ کیا گیا ہے مارچ یہاں پر نکالا گیا ہے اور ہمارے نمائندے روپین شواستہ وہ اس وقت فون لائن پر جڑ چکے ہیں روپین تو یہ اتحاد کی طرف سے یہاں پر مارچ نکالا گیا ہے کیا کچھ اور اس دوران دیکھنے کو ملا کون کون اس میں شامل تھا دیکھیں یہ جہاں تک مارچ کی بات کی جائے تو جو مارچ نکالا گیا اس میں آر جیڈی وامدل کانگریش بی آئی پی پارٹی کے جو نیتہ کار کرتا تھے وہ موجود تھے اور بیہار میں پٹنا تو مارچ نکالا ہی گیا پٹنا کی بات کی بات کی جائے تو ساپتر پر ہم بتا دیں پٹنا کے ساتھ ساتھ بیہار کے 3800 جیلو میں جب مارچ نکالا گیا اور جب مارچ نکالا گیا اس میں شیکلو کی شنگیا میں وہاں لوگ موجود تھے نیتہ سارکتہ موجود تھے ان کا ساتھ ساتھ پر کرنا تھا کہ بیہار میں جس طرح سے اپراد بڑھ گیا ہے اپرادی بیلگام ہو گئے ہیں اور کوئی ایسا جلہ اچھوٹ نہیں ہے جہاں پر کئی نہ کئی گھٹنائے نہیں ہوتی ہو اور پرتی دن بیہار میں بات کی جائے تو ایک زیادہ سے ادھیک گھٹنائے ہو رہی ہیں جس کو لے کر یہ مارچ جو نکالا گیا اور اس طرح طور پر اکھلیس سنگھ جو راستہ پرانسہ تھے کانگریز کا پردیش تر دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ سڑک سے لے کر سردن تک اس لڑائی کو ہم لڑیں گے لوگ سبھا میں اس کو اٹھائیں گے اور بیدان سبھا میں جو ہے کارستگن پرستاو آئے گا اگر کارستگن پرستاو کو منجور کرتے ہیں آجیڑی اور مالے کے بھی بیدائی کو نے کہا کہ اگر کارستگن پرستاو کو سرکار منجور کرتی ہے بیدان سبھا میں منجور کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں کیا جاتا ہے تو ہم بیدان سبھا کا گھیراو کریں گے یعنی کہ پوری طرح سے دیکھا جا مانسون ست جو چلے گا پاس دنوں کے لیے ان پاس دنوں میں سرکار جو ہے پوری طرح سے سرکار کو گھیرنے کے لیے بیپکش تیار ہے جی بلکل کا جا سکتا ہے کہ آگاز کر دیا گیا ہے جس طرح سے گھیرا جائے گا سیشن میں بیہار سرکار کو اپوزیشن کی طرف سے یہاں پر اس مارچ کو دیکھتے ہوئے کیا بیہار سرکار کی طرف سے کسی نیتا کا بیان سامنے آیا ہے کیا روپیندر دی اب بھی کوئی بیان نہیں آیا ہے لیکن جس طرح سے آندولن ہوا ہے اس کے بعد جو ہے اب سے کچھ دیر کے بعد اس پر بیان آنے شروع ہو جائے